دو سوات کریں گے تنو کے رییکشن کے بارے میں جو ایرانی لڑکی کے کیس کے بارے میں نکل کر سامیہ آ رہا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایرانی لڑکی نے بھی ایف ایر کا چوادی عادل دورانی کے خلاف کے ان کا ریپ کیا تھا عادل نے اور اس کے بعد ایک نیا ہی وہ بار مترکا ہے میڈیا پر ہر کوئی اس وقت کوسپ کرتا ہے نظر آ رہے کہ عادل کے واقعے اس طرح کا انسان تھا یا پھر اس کو کسی وجہ سے ٹریک کیا جا رہا ہے اس کو اس وقت استعمال میں لایا تو نہیں جا رہا اس طرح کی بھی ایک بحث چھیڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر لیکن ایسے میں تنو کے بارے میں بھی ایک بڑی بات نکل کر سامیہ آئی ہے کہ تنو سنڈیل نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک رییکشن دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایرانی لڑکی اب تک کہاں پر تھی اب تک اس نے ایف ای آر کیوں نہ کٹوا دی اب وہ عادل کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہے انہوں نے بہت سارے سوال اچھا دی ہیں اس بدے پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ عادل درانی کو محض اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے میں نے راکی کو پہلے بھی پولا تھا کہ اپنے شوہر کو اگر تم نے استعمال کرنا ہے اپنے کسی بھی فیم کی خاطر تو ضرور کرو لیکن میرا نام بدنام مت کرو لیکن اب لگتا ہے کہ راکی نے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کر لی تھی اسی لئے تو انہوں نے ابھی سے رہنے لڑکی کو بھی بیچ میں لاکڑا کیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے بل دوستو تنو نے تو اپنی طرف سے عادل درانی کی پوری سپورٹ کی ہے ان کی پوری فیور میان کڑی ہوئی ہے لیکن ساتھ میں جنائے بھی کیا جا رہی ہیں کہ ان کا عادل کے ساتھ کوئی بھی اثر ہی لیتا ہے اس کے ساتھ راک ہی نے انہوں نے کر دیا ہے بہت سارا بدنام بل آپ کے کہیں گے کہ ایرانی لڑکی والا معاملہ ٹھیک ہے یا کہ پھر عادل درانی کو اس میں پھسایا جا رہا ہے کمنٹ سیکشہ مزروبتہ ملتے نیستر بیٹ کے ساتھ سو سٹے کنیکٹڈ